اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا جسم میری مرضی کرنے والیوں کا اروج آج کل پاکستان میں کیا کچھ چل رہا ہے چاہاں ایک سائٹ پہ اپورٹیٹ حکومت پاکستانیوک پر مسیبتوں کے پہاڑ توڑ رہی ہے کبھی مہگائی کی صورت میں کبھی کسی اور انداز میں تو دوسری طرف یہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بے حیائی اس طرح سرعام ہو رہی ہے کہ روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں اور مناظر انتہائی شرمناک اور حیران کن ہیں کہ اسلام جمہوریہ پاکستان میں اللہ کے گھر بھی اب محفوظ نہیں ہے کوئی ایسے جاہل لوگوں کو روکنے والا نہیں ہے چاہے یہ پاکستان سے ہیں یا باہر کسی ملک سے پاکستان آئے ہیں کیا مساجد کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا جائے گا ہم ہرگز نہیں کہتے کہ ان پر کسی بھی قسم کا ظلم کیا جاتا لیکن کیا کوئی وہاں غیرت مند ایسا مسجد کے امام سے لے کر عام شہری تک کوئی بھی نہ تھا جو ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے سکتا یا کم از کم ان لوگوں کے خلاف بول سکتا کہ یہ جو ہو رہا ہے بہت غلط ہے اور یہ مناظر فیصل مسجد کے تھے جہاں اللہ کے گھر کو پکنک پوائنٹ بنا کے رکھا گیا ہے اور ہر قسم کا طبقہ یہاں پر سرعام چلتا پھرتا ایون کے دھندے کرنے والیاں بھی یہی سے آپ کو اپنی پروموشن کرتی نظر آئیں گی اور سکولز کالجز یونیورسٹریز کے لڑکے لڑکیاں مخصوص جگہوں پر بیٹھے اپنے مو کالے کروار رہے ہوتے ہیں مگر انتظامیاں کے کانوں پر چونگ تک نہیں رنگتی اور اس طرح کی بے حیائیاں یہ تو سرعام ہوتی ہیں غیرت تو تب جاگے نا کہ مسلمان ہم حقیقی معنوں میں ہوں ہم میں آج ہر وہ برائی موجود ہے جس کی وجہ سے پہلے کی قومیں تباہ ہوئی تھی تو یا تو ہمیں عذاب کا انتظار کرنا چاہیے یا پھر اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چاہیے اپنی رائے دیجئے کا ویڈیو کے حوالے سے تھمز اپ کیجئے میکسیمم شیئر سبسکرائب کر سکتے ہیں تو ہمیں سپورٹ کی صورت ہے سبسکرائب پرسٹی بیل ایکون